السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک قانون کی زبان کا لفظ ہے آپ کے اپشن ہیں ا اردو ب فارسی س عربی ڈ انگلیش صحیح جواب ہے ب فارسی سوال نمبر دو شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کیا ہے آپ کے اپشن ہیں ا زنا کروانا ب قتل کروانا س سودھ کھانا ڈ میا بی بی میں لڑائی کروانا صحیح جواب ہے دی میاں بی بی میں لڑائی کروانا سوال نمبر تین کیسے صورت کی دلاوت کرنے سے گھر میں غربت نہیں آتی آپ کے آپشن ہیں اے صورہ یاسین اے صورہ فاتحہ سی صورہ واقعہ ڈی صورہ ہود صحیح جواب ہے سی صورہ واقعہ سوال نمبر چار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس آسمان پر تشریف فرما ہے آپ کے آپشن ہیں اے پہلا بی دوسرا سی تیسرا تی چوتھا صحیح جواب ہے ڈی چوتھا سوال نمبر پانچ مجید میں امام کے کھڑے ہونے کے لئے محراب کس نے بنوایا تھا آپ کے آپشن ہیں اے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آئینہو بی حضرت عمر بن عبدالعزیر سی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آئینہو تی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آئینہو صحیح جواب ہے بی حضرت عمر بن عبدالعزیز سوال نمبر چھے کوفہ شہر کی صحابی نے بنوایا تھا آپ کے آپشن ہیں اے حضرت عثمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آئینہو بی حضرت سعد بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ آئینہو سی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ آئینہو دی حضرت عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ آئینہو صحیح جواب ہے بی حضرت عثمان بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ آئینہو سوال نمبر ساتھ کس نبی کی قوم شدید گرمی کے عذاب سے حلاق ہوئی آپ کے آپشن ہیں اے حضرت لوت علیہ السلام بی حضرت عبراہیم علیہ السلام سی حضرت شویب علیہ السلام ڈی حضرت دعود علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت شویب علیہ السلام سوال نمبر آٹھ پیرون کے وزیر حامان نے کونسی چیز ایجاد کی تھی آپ کے آپشن ہیں اے سابون بی خضاب سی کاغذ ڈی جوتے صحیح جواب ہے بی خضاب سوال نمبر نو امام حنیفر احمد اللہ علیہ کا مزار کہاں واقع ہے آپ کے آپشن ہیں اے شام بی بغداد سی میسر ڈی دمشق صحیح جواب ہے بی بغداد سوال نمبر دس پرندے اور پہاڑ کس نبی کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے آپ کے آپشن ہیں اے حضرت نو علیہ السلام بی حضرت ابراہیم علیہ السلام سی حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈی حضرت دعود علیہ السلام صحیح جواب ہے بی حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال نمبر یارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی نسلوں کو نبوت کا شرف حاصل ہوا آپ کے آپشن ہیں اے چار بی دو سی چھے دی سات صحیح جواب ہے اے چار سوال نمبر بارہ وہ کونسا درخت ہے جو آگ سے پیدا ہوتا ہے آپ کے آپشن ہیں اے زہتون کا بی انگور کا سی انجیر کا دی جہنم میں زکوم نامی درخت صحیح جواب ہے دی جہنم میں زکوم نامی درخت سوال نمبر تیرہ سب سے پہلے غائبانہ نواز جنازہ کس کی ادا کی گئی تھی آپ کے آپشن ہیں اے حضرت ابراہ بن معروہ رضی اللہ عنہ بی حضرت ساد بن معروہ رضی اللہ عنہ سی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دی حضرت انس رضی اللہ عنہ صحیح جواب ہے اے حضرت براہ بن معروہ رضی اللہ عنہ کی سوال نمبر چودہ حدیث کی کتابیں کس صدی ہجری تک لکھی گئی ہیں آپ کے آپشن ہیں ای پہلی بی دوسری سی تیسری ڈی چوتھی صحیح جواب ہے ڈی چوتھی سوال نمبر چودہ وہ کون سے نبی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے آپ کے آپشن ہیں اے حضرت نو علیہ السلام بی حضرت ذکرہ علیہ السلام سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈی حضرت دعود علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوال نمبر سولہ کون سفر فریج میں تھنڈا کر کے کھانے سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے آپ کے آپشن ہیں اے مالٹا بی سیپ سی تربوز ڈی انگور صحیح جواب ہے اگر تربوز سارا کھانا ہو تو اسے آخری کچھ وقت میں کاٹ کر فریج میں رکھنا چاہیے یعنی کھانے کی تیاری کے دوران کیونکہ ریفریجریٹر میں زیادہ تیر تک رہنے سے یہ اپنے انٹی آکسیڈنٹ کھو دے گا اور زیادہ دیر یا پوری رات کٹا ہوا تربوز فریج میں رکھ کر کھانے سے آپ کو خطرناگ میدے کی بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں لہٰذا اس سے اتناب کریں سوال نبیہ سترہ حدہ ابکر رضی اللہ تعالی عنہ کس سر میں خلیفہ مقرر ہوئے آپ کے اوپشن ہیں اے دس ہجری بی یارہ ہجری سی بارہ ہجری ڈی تیرہ ہجری صحیح جواب ہے بی یارہ ہجری سوال نمبر اٹھارہ کس محدث نے تین دن میں قرآن حفظ کیا تھا آپ کے اوپشن ہیں اے امام مالک بی امام ابو حنیفہ سی حشام قلبی ٹی محمد بن حسن صحیح جواب ہے سی حشام قلبی سوال نمبر انیس کس نبی کی سب سے زیادہ بیمیاں تھی آپ کے اوپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت ابراہیم علیہ السلام سی حضرت حور علیہ السلام بی حضرت دعوت علیہ السلام صحیح جواب ہے ڈی حضرت دعوت علیہ السلام سوال نمبر بیس روزے گوربی زبان میں سوم کہتے ہیں اور سوم کے کیا معنی ہے آپ کے اوپشن ہیں اے رک جانا بی بھوکا رہنا سی برداشت کرنا ڈی کم بولنا صحیح جواب ہے اے رک جانا ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیرہ